امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ نمبر دس یان اوڈا سیوگی ارسوئے ایک مشہور ٹی وی پرزینٹر جس کا کریئر زوال کا شکار ہے اچانک ملک کے معروف تاجروں میں سے ایک فکرت علا بے سے شادی کر لیتی ہے اس غیر متوقع شادی نے سب کو چونکا دیا ہے سیوگی اور فکرت دونوں کی ماضی میں ناخوشگوار شادیاں ہوئی ہیں اور اب اپنے دوسرے مواقع کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ آسان نہیں ہوگا ان کی شادی کا مطلب ہے کہ ان کے دو بہت مختلف خاندان اکٹے ہوں گے ان دو بلکل مختلف خاندانوں کا ایک ہی چھت کے نیچے رہنے سے سیوگی اور فکرت کی توقع سے کہیں زیادہ بڑے مسائل پیدا ہوں گے جس سے خاندان کے تمام افراد خاص طور پر ان کے بچوں ٹائلن اور شیلیلے کی زندگی بدل جائے گی جو مجبور ہیں ملہکہ کمروں میں رہنے کے لیے نمبر نو یابان چیچی کلیری یابان چیچی کلیری ایلا اور کیلچ کی کہانی بیان کرتی ہے جو اپنے ابائی شہر کے باعثر خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے یونیورسٹی کے بعد ایلا استانبول میں ایک کامیہ وکیل بن جاتی ہے جبکہ کلیچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے جب ایلا کے والد کی موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنی بھابی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے کلیچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلیچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوتل بنانے کا ارادہ رکھتا ہے جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے نمبر آٹھ کورکمہ بی یانین دعیم کورکمہ بی یانین دعیم انجی کے بارے میں ہے جو اس کے خاندان کا فقر ہے جس نے ایک نامور نیجی سکول میں مکمل سکولرشپ حاصل کی ہے جہاں اس کی والدہ ایک چوکی دار کے طور پر کام کرتی ہے اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی سکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے پر منحصیر ہیں ایک غریب گھر میں اپنے صفائی ورکر والد سخت لیکن دیکھ بال کرنے والی ماں خوب دیکھ بال کرنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر پریگنٹ ہو جاتی ہے نمبر ساتھ تاش کاغت مقاس تاش کاغت مقاس نے امت کی زندگی کا مطالعہ کیا جو کہ ایک غریب محلے سے تعلق رکھنے والا نوجوان ہے جس کی یاد داشت کی غیر ماکمولی صلاحیت ہے جسے ہائپر تھائمیا کہا جاتا ہے اس کی حالت اسے اپنی زندگی کے ہر لمحے سے ہر تفصیل کو یاد رکھنے کی اجازت دیتی ہے آیا یہ ایک نعمت ہے یا لانت یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ امت کی زندگی کب ایک علمناک موڑ لیتی ہے اس کے والد رضا پر قتل کا الزام ہے اور وہ الزائمر کی بیماری کے ساتھ جدو جہد کی وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتا امت ماون قنون کے طالب علم علیو اور پوری سرار وکیل حارون کے ساتھ انصاف کے لیے ایک انتق جدو جہد کا آغاز کرتا ہے یہ سیریز ذاتی جدو جہد معاشرتی نائنصافی اور طاقتور اور بے اختیار لوگوں کے درمیان تصادم کو ایک ساتھ بانتی ہے یہ سیریز جلال آغا کی پیروی کرتی ہے جو اپنے علاقے کی تمام زمینوں کا لالچ کرتا ہے تمام آغا کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور بلاخر اس کے آخری حریف اسمان آغا کو قتل کر دیا جاتا ہے قتل کے دن اسمان آغا کی بیوی رزی ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جلال آغا کے غزب سے ڈرتے ہوئے وہ اپنے بیٹے کو جلال آغا کی بیوی آسیہ کے سپرد کر دیتی ہے جو اتفاق سے اسی دن بیٹی کو جنم دیتی ہے یہ نادانستہ طور پر عمر کو اس شخص کا بیٹا بنا دیتا ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا دوسری جانب جلال آغا کی بیوی آسیہ کے ہاں پیدا ہونے والی بیٹی کو خفیہ رکھا گیا ہے سال گزرتے جاتے ہیں اور عمر ایک ایسے نوجوان میں بڑا ہو جاتا ہے جو سب کا پیارہ اور احترام کرتا ہے یہ اپنے والد جلال آغا کے بالکل باراکس ہے دیرے اسنا سلطان شہر میں دوبارہ نمودار ہوتی ہے اسمان آغا کی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور بدلہ لینا چاہتی ہے قسمت مداخلت کرتی ہے عمر اور سلطان کو ایک ہی دن پیدا ہونے کے کئی سالوں کے بعد ایک ساتھ لاتی ہے نمبر پانچ کل مسالی اوزگی جو یہ غریب اور آجزانہ پس منظر سے آتی ہے چھ سال سے ایک ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کر رہی ہے وہ ترکی کے سب سے امیر اور سب سے زیادہ قائم خاندانوں میں سے ایک گریالی خاندان کے وارث اراد گریالی سے ملتی ہے اور اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے جیسے ہی اوزگی اس حویلے میں داخل ہوتی ہے جہاں اراد کا خاندان دلہن کی طرح رہتا ہے وہ اچانک محبت کی کہانی کے بجائے سالشوں کی دنیا میں غرق ہو جاتی ہے نمبر چار بیر سیفدہ دیر ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں سترہ شالہ یشل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگنٹ ہو گئی جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا ایرسن جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے اسے اپنی شادی سے اغواہ کال لیتا ہے تہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشل نے دلہے کو گولی مار دی یشل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے دو بچوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے جب یشل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ توفان قبیلے کے خون کو نہیں بکشے گا یشل نے ایک منصوبہ بنایا اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باب ہے نمبر تین انجی تانی لیری آزم جو اپنی بیوی اور دو بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے ایک عدب کا استاد ہے جو اپنی طالب علموں کو پسند کرتا ہے اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے تہم حقیقت کچھ اور ہے اس کی چھوٹی بیٹی غلطی سے اپنی ماں کی موت کا سبب بنتی ہے اور آزم اس کی حفاظت کے لیے ذمہ داری قبول کرتا ہے آزم جس نے چار دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا لیکن یہ بالکل آسان نہیں ہوگا نمبر دو گیلن گیلن مکمل طور پر مختلف دنیا کے دو لوگوں کی زندگی کی کہانی ہے ہانجر جو ایک طرف اپنے پیاروں کے لیے اپنے خوابوں کو ترک کر دیتی ہے اور دوسری طرف جیہان جس کی آنکھوں میں آگ ہے ہانجر جسے اپنی تیز نگاہوں سے اپنا نام ملتا ہے کو ایک ایسی پیشکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کی زندگی کو بدل دے گی اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہانجر غریب ہے اور اس کا ایک خاندان ہے جو پریشانی کا باس نہیں بنے گا مقدر دیویل یولو اسے اپنے بیٹے سے شادی کرنے اور ایک بیٹے کو جنم دینے کی پیشکش کرتی ہے ہانجر جو اپنی زندگی کی محبت کی تلاش کرنے اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے پہلے اس پیشکش کو ٹھکرا دیتی ہے لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی کو ایک محلک بیماری ہے تو وہ اس پیشکش کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے نمبر ایک بہار بہار بیس سال پہلے میڈیکل سکول سے گریجویشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنائے کے بجائے گریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعظم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے خاندان میں واحد ہم اہنگ جگر تیمور کا ہے یاوزولو خاندان کے لیے جس کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ